بیلکم آپ سب کا آپ کا لڑننگ اٹیٹیوڈ ہونا چاہیے اگر یہاں پر ٹائم نکال رہے ہیں تو آپ کا سیکھنے والا اٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پر آپ سیکھنے کے لیے آئے ہیں ساتھ آپ نے یہاں پر چیزیں ڈیلیورٹ ہی جائیں گی تو جتنا آپ یہاں پر سبر کریں گے ویری نیکسٹ آپ کو یہاں پر بزنس مائنسٹ ہونا چاہیے اگر آپ یہ سوچ لے کے آئے ہیں کہ یہاں پر آپ کو کوئی جوب آفر کی جائے گی تو آپ بالکل غلط ہیں یہاں پر آپ کو بزنس کرنا سکھایا جائے گا اور اس کے بعد آپ نے سیشن کی اینڈ میں یہاں سے جو کچھ بھی سیکھنے کو ملے آپ نے اپنے اپلائن کو فیڈبیک لازمی دینی ہے کہ آج کے سیشن سے آپ کو سیکھا ہے تو سب سے پہلے میں جس انڈسٹری کے پر آپ کو آگاہ کرنے جا رہا ہوں اس پر آلریڈی لوگ یہاں پر کتنا کمار ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر ہیں پاکستان کی طرف سے سمیر خان یوسف زائی جنہوں نے اس انڈسٹری سے ایک سال کے اندر اندر دو کروڑ اکاون لاکھ کی انکم جنریٹ کی ہوئی ہے سر سمیر خان یوسف زائی پہلے آسٹریلیا میں ایک جوب کرتے تھے وہاں پر ایمپلوئی تھے ایچ آر میں تو ان کی وہاں پر بھی اچھی خالصی سیلیری تھی بٹ وہ وہاں سے ناخشت ہے وہ اپنے وطن واپس آ کے انہوں نے نیٹوک مارکٹنگ انڈسٹری کی سٹارٹ کی اور یہاں پر وہ منتلی اچھے خاصے ریوینی جنریٹ کر رہے ہیں اگر دھائی کروڑ کو آپ منتلی ایوریج لگا لیں تو وہ کم سے کم یہاں سے پر ماچ چالیس لاکھ روپے سے زیادہ کمائے ہیں اس کے ساتھ تمہارے پاس ہے سر رانہ مجاہد جنہوں نے ایک سال کے اندر اندر یہاں سے نبی لاکھ روپے کی انکم جنریٹ کی ہوئی ہے سر رانہ مجاہد سب سے پہلے ایک آرمی آفسر تھے انہوں نے آرمی کو اسکپ کر کے پول ٹائم اپنا اس انڈسٹری پر لگا ہے کیونکہ جہاں پر وہ پہلے جوب کرتے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ان کو جس لیمیٹڈ سیلری ہی مل رہی ہے اور اس سیلری سے وہ اپنے گھر کے ایکسپینسز بھی صحیح سے نہیں کر سکتے تو انہوں نے سٹارٹ کیا اس انڈسٹری کا تین سے چار ماہ پر کام کرنے کے بعد اچھے کمروں نے جنریٹ کی جس کے بعد انہوں نے اپنی آرمی جوب کو اسکپ کرتے اس انڈسٹری کو سٹارٹ کر دیا ہمارے پاس ہے سر عسامہ لکی جنہوں نے اس انڈسٹری سے ایک پوائنٹ قریبا یہاں سے کروڑ نبے لاکھ کی انکم جنریٹ کی ہوئی ہے یہ انڈسٹری کی پاور ہے ایک سال میں آپ کو کوئی جوب یا ایسا کوئی بزنس اتنا ٹانوور نہیں دے سکتا لیکن جس انڈسٹری کی میں آپ کو انفرمیشن دینے جاروں وہ دے سکتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے سر محمد سلمان بیسکلی یہ ایک سٹوڈنٹ ہے اور یہ سٹوڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنا پارٹ ٹائم یہاں پر کام کرتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے ایک سال کے اندر اندر یہاں سے بتیس لاکھ روپے کی انکم جنریٹ کی ہوئی ہے ہماری گرلز ٹیم بھی یہاں پر کسی سے کم نہیں ہے ہماری ٹیم کی تو الحمدللہ یہاں پر ہماری ٹیم بہت ہی سکسیسفل ہے اور بہت ہی گروہ کرتی جاری ہے مہم امبر زفر جنہوں نے ایک سال پہلے اپنی جرنی کا سٹارٹ کیا تھا انہوں نے یہاں سے تین تیس لاکھ روپے کی انکم جنریٹ کی ہوئی ہے اس اندرسٹری سے مہم نادیا خان جن کو ابھی ایک سال ہوا ہے وہ بھی یہاں پر منتلی ایک لاکھ روپے پر منت کم آ رہی ہیں جنہوں نے بارہ لاکھ روپے کی ٹوٹل انکم جنریٹ کی ہوئی ہے مہم امائمہ چودلی نے یہاں پر آٹھ ماہ میں آٹھ لاکھ روپے کی انکم جنریٹ کی ہوئی ہے جبکہ میں بردہ مصطفیٰ نے یہاں پر سات لاکھ کی انکم جنریٹ کی ہوئی ہے چھے ماہ میں تو یہ سب اس انڈسٹری کی خوبصورتی ہے اس انڈسٹری کی پاور ہے کہ یہاں پر آپ گھر بیٹھ کے باپردہ باعزت طریقے سے جس موبائل فون کا یوز کرتے ہوئے اتنی انکم جنریٹ کرتے ہیں یہ سب اس لیٹ فارم کی پاور ہے جو میں آپ کو آج انفرمیشن دینے جا رہا ہوں کہتے ہیں کہ ایک کاروبار کرنا سلزائی کا آتا ہے جب ہم کی کامیاب دوسروں کو موقع دیتے ہیں میں بھی آج آپ کو موقع دینے جا رہا ہوں کہ آپ بھی ہماری کامیاب ہماری پلیٹ فارم سے اپنے لائف کو چینج کر سکتے ہیں ہم میٹا فورس کے ساتھ کام کرتے ہیں یہاں پر میٹا فورس کیا چیزیں میٹا فورس میں کتنے پروگرامز ہیں اور میٹا فورس کس طرح سے انکم دیتی ہے ون بائی ون ایک ایک پروگرام کی میں آپ کو یہاں پر ڈیٹیل دوں گا آپ نے صبر رکھنا ہے ہر ایک پروگرام کو میں آج دیپلی ڈسکور کروں گا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے کہ میٹا فورس کیا چیزیں اور یہ آپ کی لائف کیسے چینج کر سکتا ہے تو میٹا فورس تقریباً 29 جون 2022 کو سٹارتا میٹا فورس ایک گلوبل پروجیکٹ ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں کام کر رہا ہے 102 سے زیادہ ملکوں میں یہ پروجیکٹ کام کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوور 1.5 ملین تقریباً 15 لاکھ سے زیادہ ان کے افلیٹ میمبرز ہیں جنہوں نے اس سسٹم کا آغاز کر کے اپنی لائف و 360 دیگری چینج کیا ہوا ہے میٹا فورس کے ہیڈ پورٹرز رشیا اور دبائی میں فیزیکلی موجود ہیں میٹا فورس کے آنر سی ای او مسٹر لارڈو او خوٹنی کو ہیں جو سوفیئر انجینئر ہیں ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں آر پروموٹنگ ٹیکنالوجی بھی آر پروموٹنگ میٹا فورس اور ہم یہاں پر پروموشن کر رہے ہیں میٹا فورس کی ٹیکنالوجی کی میٹا فورس کی ای ای نیفٹی کی اینڈ کچھ فیزیکل پورٹس بھی ہیں جن کے ہم یہاں پر پروموشن کرتے ہیں جن کی ہم یہاں پر مارکٹنگ کرتے ہیں امہی نشان کرنے ہیے ٹیکنالوجی بیس ایکو سسٹم ہم لوگوں کی بھی مدد کرتے ہیں کہ وہ بھی اس بہترین آلشان ایکو سسٹم کو جان کر کے اپنی لائف کو 360 ڈیگری چینج کر سکتے ہیں میٹا فورس کے فیچر میں آپ کو یہاں پر کچھ بتا دوں کہ میٹا فورس کین فیچرز پر ڈپینڈڈ ہے میٹا فورس سب سے پہلے تو ایک دی سینٹرلائز سسٹم ہے اب دی سینٹرلائز سسٹم ایک ایسے سسٹم کو کہا جاتا ہے جس کو کوئی ایڈمن اونر کنٹرول نہیں کرتا یہ سسٹم آٹومیٹک بلوکچین ٹیکنولوجی پر ڈپلوئیڈ ہوتا ہے جو آٹومیٹکلی کام کرتا رہتا ہے اس میں کوئی ایڈمن اونر تبدیلی نہیں کر سکتا نہ کوئی ہیک کر سکتا ہے اس کو نہ کوئی چینج کر سکتا ہے ایونکہ اس کا اونر بھی اس کے سمارٹ کنٹریکس میں تبدیلی نہیں کر سکتا بیسیکلی جو ڈی سینٹرلائز ہوتی ہیں ان کے کچھ سمارٹ کنٹریکس ہوتی ہیں جن کی پروگرامنگ کی جاتی ہے ایک سسٹم کو کمپلیٹلی ڈی سینٹرلائز بنایا جاتا ہے تاکہ اس کو کوئی ہیک نہ کر سکے کوئی بند نہ کر سکے کوئی روک نہ کر سکے انڈ بلوکچین ٹیکنولوجی کی یہاں پر فلی سیکیورٹی ہے یہاں پر آپ کی ٹرانزیکشنز ٹرانسپرنٹ ہوتے ہیں انڈ بلوکچین ٹیکنولوجی کی مدد سے کوئی بھی انسان آپ کے والیٹ کو آپ کے اکاؤنٹ کو یا اس سسٹم کو بند یا ہیک نہیں کر سکتا ہنڈرڈ پرسنٹ سیف سسٹم ہے رسک فری سسٹم ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپرنٹ یہاں پر ہنڈرڈ پرسنٹ ٹرانسپرنٹ سی ہوتی ہے پرسنٹ ٹو پرسنٹ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں کوئی بھی تھرڈ پارٹی یہاں پر انوالو نہیں ہوتی ہنڈرڈ پرسنٹ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے یہاں پر آپ کی اماؤنٹ سے آپ کی ارننگ سے آپ کی انویسمنٹ کچھ بھی کٹ ہوتی نہیں ہوتی آٹو وڈڈروول ہوتا ہے یہاں پر آپ کی پانچ ڈولرننگ ہوتی ہے وہ بھی ویڈن سیکنڈز آپ کے ٹرسٹ والیٹ میں آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے بینا کسی ایڈمن کو ریکویسٹ کی ہوئے بہت سارے سسٹمز ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں پر ہم کسی ایڈمن یا اونر کو ریکویسٹ لگاتے ہیں کہ کائنڈی ہمارے آپ ویڈراول کو اپروف کر دیں تاکہ ہمیں پیمیٹ مل جائے بٹ یہاں پر آپ جتنا بھی کام کرتے ہیں آپ کی انکم ویڈن سیکنڈز آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے ڈی سنٹلائز فائننس یہ ایک ڈی فائے سسٹم ہے یہاں پر آپ کے اکاؤنٹ پر آپ کی انکم پر کسی اور کا کنٹرول نہیں ہے ایون کہ آپ ہی اس کے کنٹرول آپ کے ہی کنٹرول میں آپ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے آپ کی ارننگ ہوتی ہے ہر ایک چیز آپ کی اکاؤنٹ آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے یہاں پر کوئی بھی انسان آپ کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ نہیں کر سکتا کوئی بھی انسان ایون کے اونر چاہے وہ بھی آپ کے اکاؤنٹ کو بلوک نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ڈی سنٹلائز اینڈ بلوکچین بیس ٹیکنلوجی بیس پروجیکٹ ہے جس کو کوئی بھی ایڈمن اونر تبدیلی نہیں کر سکتا روڈ میٹا فورس میں تقریباً بارہ پروگرامز ہیں جس کے تو آپ یہاں پر اچھی خاصی انکم جنریٹ کر سکتے ہو میں ون بائی ون سب پروگرامز کی آپ کو یہاں پر ڈیٹیل دیتا جاؤں گا سب سے پہلا ہے ہمارا ٹیکٹائل میٹرکس مارکٹنگ پروگرام دوسرا ہے رویالٹی این ایف ٹی تیسرا ہے یونائٹ ورس ملٹی وائننگ اینڈ اس کے ساتھ ہمارے پاس میٹا ورس آنے والا ہے فورس کوئن ہے ٹیکٹائل فیزیکل پروڈکس ہیں بوسٹ پروگرام ہے گیمنگ زون ہے اور آور ریل بہت سارے پروگرامز ہیں جو میں آپ کو ون بائی ون بتاتا جا رہا ہوں تو سب سے پہلا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہے ٹیکٹائل پروگرام ٹیکٹائل میٹرکس مارکٹنگ پروگرام ٹیکٹائل میٹرکس مارکٹنگ پروگرام میں بارہ لیولز ہوتے ہیں اور دو ٹائپ کے لیولز ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے ایس سکس ایس سکس میں چھے سرکلز ہوتے ہیں اور دوسری ہوتی ہے ایس سری ایس سری میں چار سرکلز ہوتے تین سرکلز ہوتے ہیں تو تقریباً یہاں پر جو ایس سکس کے آٹھ لیول ہیں and s3 کے چار لیولز ہوتے ہیں یہاں پر and یہاں پر ان کا کچھ structure اس طرح ہے کہ s3 میں چھے جویننگز کی placement ہوتی ہے ایک cycle complete ہو جاتا ہے and s3 میں یہاں پر تین لوگوں کی جویننگز سے ایک cycle complete ہو جاتا ہے آپ کے پاس unlimited cycles ہوتے ہیں جتنی آپ جویننگز کروائیں گے آپ کے پاس unlimited cycles fill ہوتے جائیں گے and آپ کی یہاں پر income آپ کو ملتی جائے گی s6 کا structure کچھ اس طرح سے کام کرتا ہے کہ s6 میں آپ کے applying کی team سے بھی آپ کو income آ سکتی ہے اب applying کون ہے جو انسان آپ کو اس meeting میں لے کے آیا ہے جو انسان آپ کو اپنے link کے ساتھ sponsor کرتا ہے join کرواتا ہے وہ آپ کا applyner ہوتا ہے تو اس کے کام کرنے کے بدلت آپ کو یہاں سے income ہو سکتی ہے دوسرا یہاں پر method ہے cross line cross line وہ ہوتا ہے جو آپ کے applyner کا دوسرا team member ہوتا ہے جو اس کے ساتھ direct link کے ساتھ join ہوتا ہے وہ cross line ہوتا ہے آپ کا آپ کو اس کے کام کرنے سے بھی یہاں پر income s6 میں ہو سکتی ہے and تیسرا method ہے یہاں پر direct refer پر آپ کسی کو direct sponsor کرو گے یہاں پر آپ کو direct commission فوراں ہی مل جائے گی and اس کے ساتھ آپ کی indirect team مطلب جس بھی انسان کو آپ یہاں پر direct sponsor کرو گے وہ آگے جیسے team build کرے گا آگے لوگوں کو join کروائے گا وہاں سے آپ کو indirect team commission بھی آتی ہے and s3 کا جو structure ہے وہ کچھ اس طرح سے کام کرتا ہے s3 میں آپ کو direct refer and indirect team سے income آتی ہے جس کو آپ خود join کروائیں گے direct اس کی بدولت آپ کو income آئے گی and جو آپ کا member آگے joining کروائے گا اس کی بدولت آپ کو income آئے گی یہاں پر s6 کی اور s3 میں آپ کو positions بتا رہا ہوں یہ کس طرح سے کام کرتی ہیں آپ کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا s6 کی position کچھ اس طرح سے کام کرتی ہیں کہ s6 میں 6 joining کی placement ہوتی ہے 6 joining سے پہلے جو دو circles ہوتے ہیں وہ spillover کے circles ہوتے ہیں یہ آپ کے اپلائن کی طرف سے آٹومیٹکلی بھی fill ہو سکتے ہیں آپ کے cross line کی طرف سے آٹومیٹکلی بھی fill ہو سکتے ہیں آپ کو non working income بھی آ سکتی ہے یا آپ خود ڈیریکٹ جوائن کروائیں گے but first جو دو positions fill ہوتی ہیں ان کی income آپ کے اپلائن یا اس کے کسی team member کو چلی جاتی ہے third position سے ڈیریکٹ income آپ کے account میں آ جاتی ہے fourth position سے ڈیریکٹ income آپ کے account میں آ جاتی ہے fifth position سے بھی ڈیریکٹ دوبارہ خالی ہو جاتا ہے اور دوبارہ آپ کو income دینے کے لیے ready ہو جاتا ہے اور اس طریقی placement کچھ اس طرح سے کام کرتی ہیں کہ first ڈیریکٹ member سے بھی آپ کو income آتی ہے آپ کے والٹ میں income آ جاتی ہے دوسرے member سے بھی آپ کو وہاں سے income آ جاتی ہے جبکہ third joining سے آپ کی وہ income جو ہے آپ کے اپلائن کو چلی جاتی ہے اور آپ کا level recycle ہوتا ہے آپ کو دوبارہ income دینے کے لیے ready ہو جاتا ہے تو یہاں پرٹیکٹائل میٹرک میں آپ کے پاس heavy level یا heavy earning کرنے کی بہت بڑے چانس ہیں کیونکہ ٹیکٹائل میٹرکس یہ آپ کو پر refer پانچ ڈولر سے لے کے دس ہزار دو سو چالیس ڈولر کمارنے تک کو بھی allow کرتا ہے ایسا کوئی بھی خوبصورت سسٹم نہیں ہے جو آپ کو ایک ایک refer کا بھی دس ہزار ڈولر دے بٹ میٹا فوس آپ کو allow کرتا ہے کہ آپ ایک refer سے بھی یہاں پر اچھی خاصی income generate کر سکتی ہو تو یہاں ایک فورمولا ہے اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا تو آپ کو چھے منت میں ایک کروڑ روپے کمانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ٹھیک ہے یہ one on one teamwork formula ہے کہ یہاں پر آپ نے social media کا use کرنا ہوگا social media marketing کرنی ہوگی لوگوں کو مشورہ دینا ہوگا metaphors کی system کو promote کرنا ہوگا metaphors کی services کو promote کرنا ہوگا تو یہاں پر کام صرف آپ کو مشورہ دینا ہوگا کسی کو invite کرنا ہوگا ہماری اس meeting میں لے کے آنا ہوگا تو آپ کی invitation سے اگر آپ یہاں پر system کا start up کرنے کے بعد اگر آپ daily base پہ صرف ایک person کو بھی invite کرتے ہو ایک دن میں آپ ایک person کو approach کرتے ہو تو ایک منت میں آپ تیس لوگوں تک approach کرتے ہو جن میں سے اگر دیکھا جائے چھے لوگ بھی آپ کے ساتھ business start کرتے ہیں تو آپ کے s6 and s3 کی ایک دو cycles complete ہو جاتی ہیں جس میں آپ کو ایک سو پچیس ڈولر کا revenue ہو جاتا ہے اب ایک سو پچیس ڈولر کو پاکستانی روپیز میں convert کیا جائے تو آپ ایک منت کے اندر اندر یہاں سے سنتیس ہزار روپے کما سکتے ہو صرف چھے لوگوں کی joining سے and اس کے ساتھ very next month آپ کی team جو ہے وہ چھے لوگوں کی ہو جائے گی تو جب چھے لوگ آپ مل کر کام کریں گے تو یہاں پر ایک دن میں آپ چھے لوگوں کو approach کریں گے and آپ ایک منت میں ایک سو اسی لوگوں کو approach کریں گے اگر joining ratio کو دیکھا جائے دس پرسنٹ لوگ بھی اگر آپ کے ساتھ business start کرتے ہیں تو آپ کی team میں 18 joining ہوتی ہیں جن سے آپ کے تین cycles complete ہو جاتے ہیں and آپ کو تین سو پچاتر ڈولر کی income ہو جاتی ہے اگر اس کو count کیا جائے پاکستانی روپیز میں تو آپ دو منت کے اندر اندر یہاں پر ایک لاکھ بارہ ہزار روپے کما سکتے ہو and very third month آپ کی جو total team ہے یہ 18 لوگوں کی ہو جاتی ہے تو جب آپ 18 لوگ مل کر کام کرتے ہیں تو آپ ایک دن میں 18 لوگوں کو approach کرتے ہیں and ایک منت میں آپ 540 لوگوں کو approach کرتے ہیں تو 540 لوگوں میں اگر 10% لوگ بھی آپ کے ساتھ business start کرتے ہیں تو 54 joining آپ کی team میں ہوتی ہیں nine cycles آپ کے complete ہو جاتے ہیں جن میں سے total revenue آپ کا 1125 ڈولر بنتا ہے اگر ان 1125 ڈولر کو پاکستانی روپیز کے ساتھ ضرب کیا جائے تو آپ تیسرے منت میں یہاں سے تین لاکھ سنتیس ہزار روپے کما سکتے ہو اگر آپ اس formula کو follow کرے ہوتے ہیں and very fourth month آپ کی 54 کی team ہو جاتی ہے اور جب آپ 54 لوگ مل کر کام کرتے ہیں تو ایک دن میں آپ 54 لوگوں کو approach کرتے ہیں and یہاں پر آپ ایک منت میں 1620 لوگوں تک approach کرتے ہیں اگر 10% لوگ بھی آپ کے ساتھ business start کرتے ہیں آپ کی services accept کرتے ہیں آپ کے ساتھ business start کرتے ہیں تو 162 joining آپ کی team میں ہوتی ہیں جن میں سے 27 cycles آپ کے complete ہو جاتے ہیں اگر total revenue کی بات کی جائے تو 27 cycle سے آپ کا یہاں پر total revenue 3375 ڈولر ہو جاتا ہے اگر ان کو پاکستانی روپیز میں ضرب کیا جائے تو تقریباً 10 لاکھ روپے بنتے ہیں تو meta force آپ کو اتنا allow کرتا ہے کہ آپ اس formula کے تحت چار منت میں 10 لاکھ روپے کما سکتے ہیں meta force میں یہ سب کچھ easy ہے آپ کو مشکل لگ رہا ہوگا لیکن but بہت easy ہے یہاں پر heavy income کرنا very fifth month آپ یہاں پر آپ کی جو total team ہے یہ 162 لوگوں کی ہو جاتی ہے جب آپ اور آپ کی team مل کر کام کرتے ہیں آپ ایک دن میں 162 لوگوں کو approach کرتے ہیں ایڈ پر منت آپ یہاں پر چار ہزار آٹھ سو ساٹھ لوگوں کو approach کرتے ہیں اگر دس لوگ دس پرسنٹ ریشو بھی آتا ہے آپ کا business کا دس پرسنٹ joining بھی ہوتی ہیں آپ کی team میں تو آپ کے 81 cycles complete ہو جاتے ہیں جن میں آپ کا total revenue دس ہزار ایک سو پچیس ڈولر آتا ہے اگر ان دس ہزار ایک سو پچیس ڈولر کو پاکستانی روپیز کے ساتھ ضرب کیا جائے تو یہ تقریباً 30 لاکھ روپے something بن رہا ہے تو six month آپ کی جو total team ہے یہ چار سو چھے اسی لوگوں کی ہو جاتی ہے جب چار سو چھے اسی لوگ آپ مل کر کام کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کتنا تقریباً ایک منت میں آپ چودہ ہزار پانچ سو اسی لوگوں تک approach کرتے ہیں ان میں سے اگر دس پرسنٹ ratio بھی آتا ہے چودہ سو اٹھاون لوگ بھی آپ کے ساتھ اگر business start کرتے ہیں تو آپ کی جو cycles ہیں وہ تقریباً 243 cycles آپ کی complete ہو جاتی ہیں and آپ کو یہاں پر 3375 ڈولر کا profit ہو جاتا ہے جو تقریباً پاکستانی 90 لاکھ روپے بنتے ہیں تو دنیا کا ایسا کوئی خوبصورت system نہیں ہے جو آپ کو چھے ماہ کے اندر اندر 90 لاکھ روپے کمانے کا موقع دے but metaforce دے سکتا ہے and very first slide میں آپ نے دیکھا کہ یہاں پر لوگوں نے کرونا کی income generate کی ہو یہ because of this formula metaforce کا یہ power ہے کہ آپ یہاں سے heavy level کی income generate کر سکتے ہو ایک اچھی team build کر کے یہاں پر آپ passive income enjoy کر سکتے ہو یہاں پر آپ time leverage formula کا use کر سکتے ہو تو یہ اگر آپ ایک بڑی team create نہیں کر سکتے تو بھی آپ یہاں سے اچھی خاصی income generate کر سکتے ہیں super six one year challenge formula اگر آپ اس formula پر کام کریں صرف آپ لوگوں نے چھے لوگوں کو direct sponsor کرنا ہے صرف آپ لوگوں نے چھے لوگوں کو مشورہ دے کے اپنے ساتھ business start کروانا ہے and ان چھے لوگوں کو آپ نے level one سے لے کر level 12 تک لے کے جانا ہے تو آپ کی level one سے لے کر level 12 تک ایک cycle complete ہو جائے گی تو ان 12 levels کی ایک cycle سے جو total revenue ہوگا وہ 73,125 ڈولر ہوگا اور ان کو اگر پاکستانی روپیز نے convert کیا جائے تو یہ تقریباً دو کروڑ انتیس لاکھ انتیس سوری دو کروڑ انیس لاکھ سنتیس ہزار پانچ سو روپے بنتے ہیں تو یہاں پر آپ اگر بڑی team create نہیں بھی کر سکتے تو بھی یہاں پر آپ اچھی خاصی income generate کر سکتے ہو صرف چھے لوگوں کو direct sponsor کر کے آپ level one سے لے کر level 12 تک ان کو teach کرو guide کرو ایک سال میں بھی اگر آپ یہ journey complete کرتے ہو تو آپ یہاں پر دو کرو روپے کمانے سے کوئی نہیں روک سکتا یہ system کی power ہے metaphors آپ کو allow کرتا ہے کہ اگر آپ بڑی team بھی نہیں build کر سکتے تو آپ یہاں پر کم سے کم چھے لوگوں سے بھی اچھی خاصی income generate کر سکتے ہیں کیونکہ یہ matrix marketing program ہے تو very second جو ہمارا program ہے وہ ہے royalty NFT program royalty NFT ایک status program ہے جہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ ہم اگر کہیں پر محنت کر رہے ہیں کسی system پر کام کر رہے ہیں تو ہمیں relief بھی ملنا چاہیے ہمیں passive income بھی ملنی چاہیے لوگ کہیں پر job کرتے ہیں وہ کس لیے کرتے ہیں کہ ان کو تھوڑا بہت relief مل جائے کوئی ایک ایسا source بھی ہو جہاں سے وہ کام نہ کریں تو بھی ان کو income آنی چاہیے تو royalty NFT اے کے status program ہے جہاں پر آپ کی performance کی according آپ qualify کر جاتے ہو and اس کے بعد system آپ کے لیے کام کرتا رہتا ہے آپ کو یہاں پر منتقلی passive income ملتی رہتی ہے بغیر کوئی کام کیے تو فرسٹ آپ نے اس کو achieve کرنا ہوتا ہے آپ نے کم سے کم یہاں پر ٹیک ٹیل میں پانچ لیولز تک active کرنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ تقریباً یہاں پر 3500 energy tokens collect کر کے اپنے آپ کو royalty کے لیے qualify کرنا ہوتا ہے royalty qualify میں تقریباً یہاں پر چھے لیولز ہیں جن میں آپ کو royalty passive income ملتی ہے تو جو سب سے پہلا لیول ہے وہ ہیں global turnover سے share ملے گا اگر آپ دوسری لیول پر آ جاتے ہیں تو دوسرا لیول ہے supervisor لیول جہاں سے آپ کو طولان ملتا ہے تو تیسری لیول ہے manager لیول جہاں پر آپ کو ختم۔ chillقiendo ہوری پرسنٹ کے شر ہے حولڈر بن جاتے ہو ، جوتھی لیول ہے product manager level میں جہاں پر آپ تیرہ پرسنٹ کے حولڈر بن جاتے ہو ، پانچی لیول ہے یہاں پر iaccessor لیول جس میں آپ چودہ پرسنٹ کے شر حولڈر بن جاتے ہو اس سسٹم میں چھتا لیول ہے یہاں پر ambassador لیول جس میں آپ 15 لیول کی شر ہولڈر بن جاتے ہو سسٹم میں سسٹم آپ کے لیے کام کرتا رہتا ہے اور آپ پیسیو انکم انجوئے کرتے رہتے ہیں اور جو لاس لیول ہے سیونتھ لیول وہ ہے ملینرز کلپ میمبر کا جہاں پر آپ کو ایڈوانس ٹوئنٹی فائی پرسنٹ سسٹم میں شیئر ہولڈر بن جاتی ہو گلوبل ٹرن اوور سے آپ کو یہ انکم ملتی ہے شیئر انکم ملتی ہے جہاں سے آپ کو پیسیو انکم ملتی رہتے ہیں لائف ٹیم آپ نے صرف محنت کر کے اپنی بزنس ٹیم کیریئٹ کر کے ایک بار رویالٹی انیف ٹی کے لیولز پولیفائی کرنے جس کے بعد سسٹم آپ کے لیے کام کرتا رہے گا اور آپ اپنی لائف کو انجوئے کر سکتے ہیں آپ اپنی پیسیو انکم کو انجوئے کر سکتے ہیں یہاں پر بات کی جائے رویالٹی پی آؤٹ کا تو لاس منت ہی رویالٹی کے پی آؤٹ جو آئے تھے وہ ان کی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل دینے جا رہا ہوں کہ لیول ون پر جتنے لوگ تھے ان کو یہاں پر تین سے چار مرتبہ چھ ہزار چار سو پچاس روپے کی انکم ریسیو ہو چکی ہے ایکٹیویٹر لیول ون پر دیس پرسنٹ کے شیئر ہولڈر ہیں جو لوگ ایڈوز کے ساتھ لیول ٹو میں تقریباً یہاں پر آپ کو انتیس ہزار سات سو روپے کی انکم ہوتی ہے دو سے تین مرتبہ ایک ماہ میں لیول تھری پر آپ کو ایک لاکھ دو ہزار سات سو روپے کی انکم ہوتی ہے دو سے تین مرتبہ پیسیو انکم آپ کو ملتی ہے لیول فور پر آپ کو یہاں پر دو لاکھ چونتیس ہزار چھ سو روپے کی انکم ریسیو ہوتی ہے دو سے تین مرتبہ پیسیو انکم کے روپ میں کوئی کام نہیں کرنا ہوگا آپ نے آپ نے صرف ایک بار محنت کر کے دل لگا کر ایک ٹیم بیلڈ کرنی ہوگی انڈ رویالٹی لیولز کو کولیفائی کرنا ہوگا لیول فائیو پر جو لوگ اچیو کر گئے ہیں ان کو یہاں پر پندرہ پوائنٹ پچانوے لاکھ ٹھیک ہے اس بات کو سمجھ رہے ہیں پندرہ لاکھ پچانوے ہزار ان کو مہینے میں ایک دو مرتبہ رویالٹی پیسیو انکم ملتی رہتی ہے تو یہ سسٹم کی خوبصورتی ہے کہ آپ نے ایک بار محنت کی اپنا ٹائم یہاں پر انویسٹ کیا تو اس ٹائم کے بدلے یہاں پر آپ کو سسٹم اپنے آپ میں شیئر ہولڈر بنا دیتا ہے جہاں سے آپ کو گلوبل میٹا فورس کے جتنے بھی پروڈکس سے پروفٹ ہوتا ہے وہاں سے جتنا بھی پروفٹ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے وہ رویالٹی انیفٹی کے اچیورز میں بانٹا جاتا ہے تو شیئر کے اکورڈنگ ان لوگوں کو یہاں پر رویالٹی انیفٹی پیسیو انکم ملتی ہے یہاں پر ایک اور اپورٹیونٹی بھی ہے آپ کے پاس میٹا فورس کا اپنا کوئن فورس کوئن کرپٹو کرنسی کا اور میٹا فورس کا ایک کرپٹو کرنسی کوئن بھی لانچ ہو رہا ہے جس کا نام ہے فورس کوئن جو میٹا فورس کا اپنا کوئن ہوگا اس کوئن کی لیمیٹڈ سپلائی ہے انڈ ہیوچ ڈیمانڈ ہے یونیک ٹوکنیمکس ہے انڈ گروونگ الگوریتم ہے تو فورس کوئن کو تقریباً لانچ ہوئے ابھی اسے چار سے پانچ ماہ ہو چونکہ ہیں جس کی سٹارٹنگ پرائز زیرو پوائنٹ ڈولرز تھی اور ابھی اس کی اگر کرنٹ پرائز کی بات کی جائے تو آج ہی اس کا ریٹ اپ ہوا ہے جس کی ابھی پرائز ڈیرو پوائنٹ فورٹی ٹو ڈولر ہے بٹ ان فیوچر یہ بہت ہی آگے جانے والا ہے کیونکہ ایک تو اس کی سپلائی بہت لیمیٹڈ ہے انڈ اس کی ہیوچ بہت زیادہ ہے کیونکہ میٹا فورس کے جتنے بھی پروگرامز آ رہے ہیں آنے والے ٹائم میں فورس کوئن کا ہی استعمال ہوگا ہر ایک پروگرام میں انڈ اس کی ڈیمانڈ ایسے انکریز ہوتی جائے گی جیسے یہ سب لوگوں کی ضرورت بنتا جائے گا تو جیسے ہی کسی بھی چیز کی سپلائی بہت لیمیٹڈ ہوتی ہے تو اس کی ڈیمانڈ بہت ہائی ہو جاتی ہے یہاں پر فورس کوئن کی بھی سپلائی بہت لیمیٹڈ ہے تقریباً ففٹی پرسن سپلائی ختم ہو چکی ہے انڈ ففٹی پرسن سپلائی باقی ہے اور یہ جلد ہی انٹرنیشنل ایکسچینجز پر لسٹ ہونے جا رہا جس کے بعد یہ پرائز آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گی جو ابھی آپ کو مل رہی ہے پورس کوئن کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے یہاں پر یونائیٹ ورس میں پارٹیسپیٹ کرنا پڑتا ہے یونائیٹ ورس میں آپ کو ریفرل انکم بھی ملتی ہے یونائیٹ ورس میں آپ کو یہاں پر جو ہمارا چوتھا پروگرام ہے یونائیٹ ورس یونائیٹ ورس میں آپ کو Producer دو طرح سے انکم ہوتی ہے یہاں پر آپ آپ کی جتنی بھی ٹیم ہیں ورپلائن کی ٹیم買 Adrian وہاں سے آپکا direct direct commission آتی ہیں اور آپ کے نیچے جتنی ٹیم ہے وہاں سے بھی آبکو commission آتی ہے، تو یونائیٹ ورس کی جتنی بھی ٹیم ہے وہاں پر دو طرح سے distribution ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ڈیلٹا اسٹریکٹر میںフرلوں نے دوسری ہوتی ہے direct soldier میں، تو بھی اسٹریکٹ میں آپ کی ٹیم جتنی بھی آپ کی کلاسک میں ٹیم تھی جتنے بھی لوگ پارٹیسپیڈ کریں گے فورس کوئن خریدیں گے جتنے بھی لوگ یونیٹ ورس میں پارٹیسپیڈ کریں گے وہاں سے ہر ایک پرسن سے آپ کو ففٹین پرسنٹ کی انکم آتی ہے فور اگر کوئی سو ڈولر کا بھی یہاں پر پیکیج پرچیز کرتا ہے تو آپ کو فوراں پندران ڈولر کی انکم آ جاتی ہے تو یہاں پر یہ چار لیولز تک ڈیریکٹ اور انڈیریکٹ کمیشن آتی ہے جس میں سے 75% دلٹا سٹرکچر میں چلی جاتی ہے اور 25% آپ کو ریفر کمیشن ملتی ہے جبکہ لیول 1 پر آپ کو 10% کی کمیشن ملتی ہے لیول 2 پر آپ کو 7% کی کمیشن ملتی ہے لیول 3 پر آپ کو 4% کی کمیشن ملتی ہے لیول 4 پر آپ کو 4% کی کمیشن ملتی ہے تو یونیٹ ورس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر کے آپ فورس کوئن ارن بھی کر سکتے ہیں فورس کوئن خرید بھی سکتے ہیں اور اپنی ٹیم سے اچھی خاصی انکم بھی جنوریٹ کر سکتے ہیں ویری تھرڈ پروگرام جو ہمارا یہاں پر ہے وہ ہے ٹیک ٹائل پروڈکس یہ ہمارا کمنگ سون پروگرام ہے ابھی آیا نہیں ہے لیکن اس کی کچھ ڈیٹیلز ضرور آ چکی ہے ابھی جو ہمارے ان موکی میکنگ پروڈکس ہیں بہت سارے ہیں جن میں سے ایک فیزیکل پروڈکس بھی ہیں تو ابھی ڈی ایم سی سی دوبائی کی کمپنی سے ہمارے فیزیکل پروڈکس بھی بن رہے ہیں جن کی ہم مارکٹنگ کر کے سیل کر کے اچھا خاصا کمیشن ارن کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کچھ پروڈکس بھی ملیں گی جس میں کوسمیٹک ہوگا کلوتھ سونگے ٹی بیگ سونگے ایسے اور سارے ٹیکنالوجی بہت بہت سارے ایسے سیریز ہوں گے جن کی آپ ڈیریکٹ سیل کر کے جن کی آپ پروموشن کر کے اچھی خاصی اماؤنٹ یہاں پر آپ جنبیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر جو آپ کو کمیشن ملے گی وہ آپ کو ٹیک ٹیل کے لیولز کے اکورڈنگ ملے گی اگر آپ لیول ون پر بیٹھ کے ایک پروڈکس کو سیل کرتے ہیں یا پرچیز کرتے ہیں تو آپ کو ڈیریکٹ سیل کی بھی کمیشن ملے گی اور اپنی پرچیزن سے بھی آپ کو کیش بیک ملے گا تو اگر آپ لیول ون پر ایک پروڈکس سیل کرتے ہیں تو اس سے آپ کو فورٹین پرسنٹ کی کمیشن مل گیا اگر آپ ایک لاکھ کا پروڈکس سیل کرتے ہیں تو آپ کو فورٹین پرسنٹ مطلب چودہ ہزار روپے ڈیریکٹ آپ کو انکم آ جائے گی اور یہاں پر آپ کو انڈیریکٹ انکم بھی ملے گی اور اس کے ساتھ اگر آپ وہی پروڈکٹ ٹیک ٹیل کے لیول سکس پر سیل کرتے ہو تو یہاں پر آپ کو 30% کی کمیشن ملے گی مطلب اگر پروڈکٹ ایک لاکھ روپے کا ہے تو آپ کو تین ہزار روپے کمیشن یہاں پر آ جائے گی اگر وہی پروڈکٹ آپ ٹیک ٹائل کے 11th لیول پر سیل کرو گے تو آپ کو 50% کی کمیشن ملے گی اگر ایک لاکھ کا پروڈکٹ ہوگا تو آپ کو یہاں پر پچاس ہزار روپے مل جائیں گے پچاس ہزار روپے کمپنی کو چلے جائیں گے کیونکہ پروڈکٹ ان کا ہے آپ نے سیل کرنی ہوگی تو دنیا میں ایسا کوئی بھی خوبصورت سسٹم نہیں ہے جو آپ کو پروڈکٹ سیل کرنے پر بھی اتنی ہیوی لیول کی کمیشن دے بٹ میٹا فورس آنے والے ٹائم میں آپ کو بہت ساری اپورچونٹیز دینے جا رہا ہے یہاں پر ملٹی سورس آف انکم ہیں جس کے آپ اچھی خاصی انکم جنریٹ کر سکتے ہو اپ کمنگ پروگرام ہے ہمارا پوس بوسٹ پروگرام تو بوسٹ پروگرام میں بھی یہاں پر آپ کو ملٹی لیول مارکٹنگ کی انکم آئے گی اگین یہاں پر میٹرکس ہوں گے دس لیولز ہوں گے جن میں سے پانچ پرو لیولز ہوں گے پانچ نورمل لیولز ہوں گے یہاں پر آپ کا جو کنیکشن ہے وہ چار لیولز کے اپ لائن اینڈ چار لیولز کے ڈاؤن لائن کے ساتھ ہو جائے گا جہاں سے آپ کو اچھی خاصی ورکنگ پلس نون ورکنگ انکم آسکتی ہے اسپلوور پوسیبل ہیں آپ کو اچھے قاسے آئیں گے یہاں پر تو یہاں پر آپ کو اگر لیول ون کی جو ٹیم ہوگی وہاں سے آپ کو ففٹی پرسنٹ کی کمیشن آئے گی لیول ٹو کی ٹیم سے آپ کو تفتی پرسنٹ کی کمیشن آئے گی لیول تھری کی ٹیم سے آپ کو تفتی پرسنٹ کی کمیشن آئے گی تو یہاں پر بوسٹ پروگرام میں آپ کے پاس اچھی خاصی انکم آنے کے بہت بڑے بڑے چانسز ہیں فورس بوسٹ کے میٹرکس اس طرح سے کام کریں گے ورکنگ پلس نون ورکنگ ہوں گے جس میں آپ کے چار لیولز کے اپلائن کی طرف سے بھی سرکلز آپ کے فل ہوں گے اور آپ کے چار لیولز کی ڈاؤن لائنز کی طرف سے بھی آپ کے سرکلز فل ہوں گے تو فورس بوسٹ بھی ایک پاورفل پروگرام ہے جو آپ کو اچھی خاصی انکم دے سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فورس بوسٹ میں گیمنگز بھی ہوں گی اگر کوئی پلیئرز ہیں تو یہاں پر گیمنگز میں پاریسپیٹ کر کے اچھی خاصی انکم جنریٹ کر سکتا ہے فورس بوسٹ میں اگر پر سائیکل انکم کی بات کی جائے تو اگر آپ دس کے دس لیولز کا یہاں پر اگر ایک بھی سائیکل کمپلیٹ کرتے ہو تو آپ کو یہاں پر دو لاک چیندہوے ازار دو سو چیاسی ڈولر کا پروفیٹ ہو جاتا ہے جو تقریباً پاکستانی اٹھاسی کروڑ روپے بنتے ہیں نبے کروڑ روپے بنتے ہیں صرف ایک سائیکل کمپلیٹ کرنے پہ تو آپ کی ٹیم وہی ہوگی آپ کا کام وہی ہوگا ٹیک ٹائل والا جسٹ انہوں نے کیا کرنا ہوگا پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا اور آپ کو انکم یہاں پر ہوتی جائے گی تو فورس بوسٹ میں اگر آپ اچھی خاصی انکم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو پرپیر کرنا ہوگا اپنی ٹیمز کو بھی پرپیر کرنا ہوگا اس آلی شان سسٹم کے لیے آلی شان پروگرام کے لیے خود کو ریڈی کرنا ہوگا اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو اور بھی بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا جس میں سے میٹا ورس آف میٹا فورس میٹا فورس ایک ورچول ورڈ ہوگا ایک ڈیجیٹل دنیا ہوگی میٹا فورس کی جس میں آپ بہت ساری چیزوں کو ایکسپلور کر سکتے ہیں یہاں پر آپ آن لائن شاپنگ کر سکیں گے یہاں پر آپ گیمنگ کھیل سکیں گے یہاں پر آپ کے پاس جوب سورسز ہوں گے جوب اپورچونٹیز ہوں گے بزنس اپورچونٹیز ہوں گے یہاں پر آپ ایجوکیشن کر سکتے ہیں ایجوکیشن دے سکتے ہیں آپ ریال اسٹیٹ کی مارکٹنگ کر سکتے ہیں ریال اسٹیٹ خرید سکتے ہیں ریال اسٹیٹ سیل کر سکتے ہیں آپ بروکر بن کے بھی اچھی خاصی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں بٹ ان سارے پروگرامز میں ان ساری میٹا ورس میں جو استعمال ہوگا وہ فورس کوئن کا ہوگا جس کی وجہ سے فورس کوئن کی انکریز اور کافی انکریز ہوگی میٹا فورس کا جو میٹا ورس ہے یہ بہت ہی پاورفل پروجیکٹ ہے اور یہاں پر ہمارا جو مین مشن ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہاں پر ایک ایسا میٹا ورس بنائیں گے جس میں سے دنیا گھر بیٹھ کے بہت ساری چیزوں کو ایکسپلور کرے گی آپ گھر بیٹھ کے شوپنگ کر سکیں گے آپ گھر بیٹھ کے گیمنگ سیل سکیں گے آپ گھر بیٹھ کے ایسی ایسی چیزوں کو ایکسپلور کر سکیں گے جسے آپ کو لگے گا کہ یہ ریال آپ کے سامنے ہو رہا ہے تو میٹا ورس ایک پاورفل پروجیکٹ ہے فیس بک بھی میٹا ورس پر کام کر رہا ہے ایمیزون میٹا ورس پر کام کر رہا ہے دنیا کی جتنی بھی ٹیکنولوجیز ہیں وہ میٹا ورس پر کام کر رہی ہیں اور میٹا فورس اپنا ہی میٹا ورس جا رہا ہے تو میٹا ورس یہاں پر آپ کو بہت ساری ایسی ایسی بھی اپورچونٹیز دے گا اگر آپ جوب لے سیں آپ کو یہاں پر میٹا فورس میں جوب بھی مل سکتے ہیں آپ کے پاس بزنس اپورچونٹیز بھی ہوں گی یہاں پر آپ ایڈوکیشن کر بھی سکتے ہو ایڈوکیشن دے بھی سکتے ہو آپ کی سکلز پر ڈپینڈ کرتا ہے تو ہمارا جو میٹا ورس پروگرام ہوگا یہ بھی دھوم مچالنے کے لیے ریڈی ہے اس پر ابھی بھی ہمارا کام چل رہا ہے ایڈ اسے کافی سارے افتاس آ چکے ہیں جن کو ہم ابھی بھی use کر سکتے ہیں ایڈ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی ساری possibilities ہیں میٹا فورس میں اچھے خاصی انکم جنریٹ کرنے کی یہاں پر کچھ کونٹیسٹ بھی ہوتے ہیں جن کے وننر سیلیکٹ کیے جاتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی سکل ہے آپ ویڈیو ایڈیٹر ہو آپ یوٹیوبر ہو آپ آرٹ ڈیزائنر ہو آپ گرافک ڈیزائنر ہو آپ کے پاس کوئی ایسی سکل ہے جو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہو تو میٹا فورس آپ کو یہاں پر ایک کونٹیسٹ چانس بھی دیتی ہے کہ آپ اپنی سکل کے بدولت بھی انکم جنریٹ کر سکتے ہو یہاں پر ہمارے کچھ کونٹیسٹ ہوتے ہیں جن میں پارٹیسپیڈ کر کے آپ یہاں پر اچھی خاصی انکم جنریٹ کر سکتے ہو تو جو فورسٹ کونٹیسٹ ہوتا اس کا ریزلٹ بھی آ چکا ہے بیسٹ پرومو ویڈیو ایڈیٹنگ جتنے بھی ویڈیو ایڈیٹر سے ٹاپ ویڈیو ایڈیٹرز کو یہاں پر اچھے خاصے انعامات مل چکے ہیں تو یہاں پر کونٹیسٹ میں سیونٹی فور وینرز چوز کیے جاتے ہیں جن میں تقریباً چالیس ہزار ڈولر کی اماؤنٹ دسٹریبیوٹ کی جاتی ہے تو جو فورسٹ پلیس پہ پاکستانی روپیز بنتے ہیں یہ سولہ لاکھ روپے بنتے ہیں صرف ایک ویڈیو کی پرائز اور جو تھرڈ پلیس پر دو لوگ آتے ہیں ان کو پچیس سو پچیس سو ڈولر کا انام دیا جاتا ہے تو یہاں پر اگر آپ کے پاس سکل ہے تو آپ اپنی سکل کو یوٹلائز کر کے کونٹیسٹ بھی وین کر سکتے ہو تو ابھی جو ہمارا نیکس کونٹیسٹ چل رہا ہے وہ بیسٹ بلوگر اگر آپ بلوگنگ میں ایکسپرٹ ہیں تو آپ بھی اس کومپیٹیشن میں حصہ لے سکتے ہیں اور آپ کے پاس بھی ایک چانس ہوگا کہ آپ بھی یہاں پر دس ہزار ڈولر کی انکم ارن کر سکتے جیت سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وہ سکل ہیں تو آپ اپنی سکل کو یوٹلائز کر کے ان کوپیٹیشن میں پارٹیسپیڈ کر کے یہاں سے انکم جنریٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے اور بھی کافی سارے پروگرام سے جو ان میکنگ ہیں جو آ رہے ہیں جن کی ابھی تک کمپلیٹ انفرمیشن نہیں آئی بٹ آنے والے ٹائم میں یہ ایک بہت بڑا ایک کمسک کا جائنٹ بنے جا رہا ہے میٹا فورس آور ریال ہے مینہ ہے آرٹس ہے کرپٹو کی نیوز ان انفرمیشن ہے آپ کو کمپلیٹلی ایڈوکیٹ کرتا ہے میٹا فورس کے کرپٹو کیا چیزیں اور اس کو یوز کیسے کیا جاتا ہے اکیڈمی ہے یہاں پر آپ کو میٹا فورس کے ہر ایک پروگرام کی اچھے طریقے سے ڈیپلی ڈیٹیل دی جاتی ہے کہ یہ میٹا فورس کا پروگرام کس طرح سے کام کرتا ہے اور آپ کس طرح سے کام کر سکتے ہو یہاں پر نیوز ہوتی ہے جتنے بھی میٹا فورس کے نیوز ان ایمیٹس ہوتے ہیں آپ کو ہر ایک چیز کی سب سے پہلے انفرمیشن دی جاتی ہے تو میٹا فورس دنیا کا سب سے خوبصورت پریٹ فارم میں ہے بات آتی ہے ہاو ٹو سٹارٹ میٹا فورس بزنس میٹا فورس بزنس کو کیسے سٹارٹ کے جائے میٹا فورس بزنس کو اگر آپ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں آپ بھی گھر بیٹھ کے اگر ارنے کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو میٹا فورس کی میمبرشپ پرچیز کرنی ہوگی ہے میمبرشپ پرچیز کرنے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ریکوارمیٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کرپٹو والٹ ریسٹ والٹ ٹوکن پوکٹ یا میٹا ماسی ہے آپ کو گوگل پلے سٹور سے والٹ مل جائیں گے جس میں آپ نے ڈالرز ڈیپوزٹ کر کے اپنے اکاؤنٹ یا میمبرشپ پرچیز کرنی پڑتی ہے تو اس میں اگر میمبرشپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ریکممنٹ کروں گا کہ آپ کم سے کم چھے لیولز کے ساتھ سٹارٹ کریں کم سے کم چھے لیولز کی میمبرشپ پرچیز کریں چھے لیولز کی جو ٹوٹل انویسمنٹ ہے وہ یہاں پر تقریباً ایک لاکھ تین ہزار روپے بنتی ہے اگر آپ ایک لاکھ تین ہزار روپے انویسمنٹ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ اس بزنس کو پانچ لیولز کم سے کم باون ہزار ساتھ سو کے ساتھ بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ پانچ لیولز کی انویسمنٹ بھی افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ کم سے کم تین لیولز کے ساتھ اس بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں تین لیولز کی بزنس میمبرشپ پرچیز کرنے کے لیے یہاں پر آپ کو تقریباً گیارہ ہزار آٹھ سو روپے کی انویسمنٹ درکار ہوتی ہے اگر آپ اتنا افور نہیں کر سکتے تو آپ کم سے کم اس بزنس کو دو لیولز کے ساتھ بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں جس کی پرائز پانچ ہزار دو سو روپے ہے آئی تنگ کسی بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے یہ اتنی بڑی انویسمنٹ نہیں ہے اگر آپ اپنے لائف کے ساتھ سیریس سے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹکنالوجی بیسٹ ایکو سسٹم ہے جو آپ کی لائف کو تری سکسی ڈیگری چینج کر سکتا ہے میکسیمم سے میکسیمم لیولز کے ساتھ سٹارٹ دیں اگر ان لیولز کے ساتھ آپ متفق نہیں ہیں تو آپ اپنے اپلائنس سے کونٹیکٹ کر کے مزید ممبرشپ پلانس کے لیے بھی پوچھ سکتے ہیں اگر آپ ٹرائے ہی نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں دیکھیں آپ کے پاس موقع آتا ہے زندگی میں اس کو آویل کریں اگر آویل نہیں کر سکتے تو یہ سوچیں میں اس کو کیسے آویل کر سکتا ہوں تو آپ کے پاس ابھی یہ موقع ہے کہ آپ اپنی لائف کو چینج کر سکتے ہیں آپ کے پاس ایک ایسا پلیٹ فورم ہے ایک ایسا اوٹھینٹک پلیٹ فورم ہے لونگ کم چلنے والا پلیٹ فورم ہے جو آپ کے ساتھ کبھی سکیم نہیں کر سکتا کبھی دھوکہ نہیں کر سکتا آپ کی لائف کو چینج کر سکتا ہے اگر آپ اس کو ڈیپلی انڈسٹینڈ کریں گے دیپلی سمجھیں گے تو اگر آپ ٹرائے ہی نہیں کریں گے تو آپ کہیں بھی سکسیسفل نہیں ہو سکتے تو یہاں پر اگر آپ ٹرائے کریں گے بزنس سٹارٹ اپ کریں گے آپ یوت ہو آپ ینگ سٹر ہو آپ دیسیشن میکر ہو اس بدلتی ہوئی دنیا میں جتنا آپ ایکشن لیں گے اتنا ہی آپ یہاں پر فائدہ حاصل کریں گے تو آئی تنگ میٹا فورس کے علاوہ ایسا کوئی بھی پلیٹ فارم نہیں ہے جو میٹا فورس کے ساتھ مقابلہ کر سکے بات کریں تو مارکٹ میں اور بھی کئی سارے پلیٹ فارم چل رہے ہیں جسے فوریور ہے فوریور آپ کو کام وہی کروائے گا جو میٹا فورس کروا رہا ہے بٹ فوریور میں کوئی ایکو سسٹم نہیں ہے جسٹ آپ نے نیٹ وک مارکٹنگ کرنی ہوگی ٹیم بیلڈ کرنی ہوگی انڈ آپ کو جسٹ ٹیم سے کمیشن آئے گی آپ کو یہاں پر میٹا فورس میں ورکنگ پلس نون ورکنگ انکم ملتی ہے ہندرڈ پرسنٹ دسٹریبیوشن ہوتی ہے اس کے ساتھ یہاں پر آپ کو ریالٹی پیسیو انکم ملتی ہے فیزیکل پروڈکس سے آپ کو کمیشن ملتی ہے میٹا ورلڈ مل رہا ہے آپ کو یہاں پر کونٹیسٹ اینڈ ریوارڈ مل رہا ہے میٹا فورس میں جبکہ دوسرے پلیٹ فارمز میں آپ کو جسٹ مارکٹنگ کرنی ہوگی انڈ دوسرے پلیٹ فارمز آپ کو ہندرڈ پرسنٹ بھی نہیں دیتے جتنا آپ کام کرتے ہیں وہ آپ سے زیادہ اس پلیٹ فارم والے لکھ دیتے ہیں آپ کو تھوڑی بہت کمیشن دیتے ہیں فوریور آپ کو تھرٹی پرسنٹ کمیشن دیتا ہے آپ کی محنت کا فوریور ایک اچھا پلیٹ فارم ہے بٹ آپ کو ہندرڈ پرسنٹ نہیں دیتا آپ کی محنت کا فورس سے جو پلیٹ فارم چل رہا ہے یہاں پر آپ نے جسٹ مارکٹنگ کرنی ہوگی ٹیم بنانی ہوگی اس کے علاوہ کوئی ایکو سسٹم نہیں ہے وہ آپ کو کوئی پیسیو انکم وہاں پر نہیں ملنے والی اس کے بعد ایکو نیک سے ایکو نیکس آپ کی محنت کا جسٹ تھرٹی پرسنٹ آپ کو دیتا ہے بٹ میٹا فورس آپ کو ہندرڈ پرسنٹ دیتا ہے ہندرڈ پرسنٹ ڈسٹرگوشن میٹا فورس آپ کو دیتا ہے کوئی کٹو ہوتی نہیں کرتا پاکی اسٹور گروو ہے جس کو کہا جاتا ہے یہ بھی آپ کی محنت کا آپ کو جسٹ ٹوائنٹی پرسنٹ دیتا ہے زیادہ نہیں دیتا بلکہ وہ اپنا کام نکال رہا ہوتا ہے آپ سے ای بی ایل پاکستان کو میں ای ٹھنگ اس پلیٹ فورم کی مقابلے سمجھتا ہی نہیں ہوں اور ای بی ایل بھی آپ کو صرف ٹوائنٹی پرسنٹ دیتا ہے آپ کی محنت کا اور سب کا سب خود رکھ لیتا ہے تو جس بھی پلیٹ فورم پر آپ کام کریں گے وہ آپ کو ہندرڈ پرسنٹ نہیں دے گا بٹ میٹا فورس آپ کو ہندرڈ پرسنٹ دے رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اور بھی کئی ساری پوسیبیلٹیز دے رہا ہے آپ کو رویالٹی انکم دے رہا ہے اور آپ کو یہاں پر کونٹیسٹ وین کرنے کا بھی موقع دے رہا ہے دنیا میں ایسا کوئی پلیٹ فورم نہیں ہے جو میٹا فورس کا مقابلہ کر سکے تو آئی ٹھنگ آپ بھی اس اوپورچنٹی کو سمجھیں گے اگر بزنس کریئر کا سٹارٹ کریں آپ یوتھ ہیں آپ ینگ ہیں آپ ایکشن ٹیکر ہیں آپ اپنی زندگی کے لیے بہتر جانتے ہیں تو ایسا پلیٹ فورم آپ کو دوبارہ کبھی نہیں ملے گا